السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے سکیچ اپ کے اندر ہی ایک چھوٹا سا ٹول لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کی رینڈرنگ کو کافی حد تک ڈیپٹ دے سکتا ہے یہ چھوٹا سا جو ٹول ہے یہ ویرے کے اندر ویرے فائیو سکس جو بھی آپ کے پاس انسٹالڈ ہے اس میں آلڑی اویلیبل ہے لیکن اس کو شاید آپ نے یوٹیلائز پہلے نہ کیا ہو جس طرح سے ہم ابھی ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا ٹھیک ہے جس طول کی میں بات کر رہا ہوں وہ طول ہے ایڈ فر ٹو سیلیکشن اس کے ویسے تو کافی زیادہ حد تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو میجر آپ یوٹیلائزیشن ہے وہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے گراس دینا ہو تو وہ آپ امپورٹ کرنے کی وجہہ اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ گراس کا امپیکٹ دے سکتے ہیں اپنے رینڈرز میں اور اس سے آپ کی فائل بھی ہیوی نہیں ہوگی کیونکہ آپ میں سے کافی لوگوں کو یہ ایڈیا ہے کہ جیسے ہی آپ پلانٹیشن جو ٹریز وغیرہ ہیں وہ اگر آپ سکیچ اپ میں امپورٹ کرتے ہیں تو سکیچ اپ جو انسا ہے وہ ہنگ ہونا شروع کر دیتا ہے اور فائل میں کافی زیادہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک ٹاپ کے لئے یہ اس طور پر یوز ہو سکتا ہے اور باقی انٹیریر میں بھی آپ اس کو از افر پیلوز میں یوز کر سکتے ہیں رگز میں یوز کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ یوز کیسے کرنا ہے تو میں سب سے پہلے ایک ریکٹینگل کو درہ کر دا ہوں اور اس کو ریورس فیس سیلیکشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو گروپ بنا دیتا ہوں اور جیسے ہی میں نے اس کو گروپ بنایا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیو ہو گئی ہے اگر یہ جسٹ ایک ریکٹینگل ہو اور میں ریکٹینگل کو سلیٹ کرتا ہوں تو یہ انیکٹیو رہتا ہے لہٰذا اس کے ایکٹیو ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز پہ آپ اس کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک گروپ ہو ٹھیک ہے تو لہٰذا میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور جیسے اس پہ میں نے کلک کیا یہ میرے پاس جونسی ہے یہ اپلیک کیبل ہو گیا ہو گا اب اس کا ایمپیکٹ میرے پاس میں یہ دیکھنے کے لئے اپنے انٹریکٹیو رینڈرز جونسے ہیں وہ آن کروں گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو فر نظر آ رہی ہوگی اس میں ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا فی الحال منیمائز کرتے ہیں ٹھیک ہے پرسپیکٹیو کو بھی تھوڑا چینج کرتے ہیں اوکے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپلائی تو ہو گیا ہوگا ہے اب اس کو ہم اگر ایزا گراس یوز کرتے ہیں تو کس طرح یوٹلائز کرنا اس کو ہم ٹیکچر میں جائیں گے اور یہاں سے ہم جہاں پہ آپ کے پاس گراس کا ٹیکچر ہوگا بے شک آپ اسی کو ہی یوٹلائز کریں جو سکیچ اپ کے ان بلٹ جونسے اور لینڈسکیپ میں جا کے اس کو میں اٹلائز کرتا ہوں اور میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس گراس چونسی ہے وہ بن گئی ہے لیکن یہ گراس کافی جونسی ہے یہ کلین نہیں ہے تو اس کو کلین کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اس کو ٹوگل کرنا پڑے گا اس کی سیٹنگ کو چھوڑ سا چینج کرنا پڑے گا وہ کرنے کے لیے ہم یہ ویرے ایسٹ ایڈیٹر میں جائیں گے اور یہاں سے یہ جو میٹری پہ کلک کریں گے جیسے ہی جو میٹری پہ کلک کریں گے یہ نیچے ہمارے پاس یہ فر جونسا ہوا ہے یہ آگیا ہوا ہے اس کو کرتے ہاں ہم سیلیکٹ اور آگے ہمارے پاس یہ وینڈو میں ایک کیو بنا ہوا ہے جس کے اوپر فر بنے ہوئے نظر آپ کو آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہی سے اب ہم اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگز چینج کرتے ہیں لیٹسے ہم یہ کاؤنٹ پر ایریہ اگر ہم چینج کرتے ہیں یہ ہم بڑھا دیتے ہیں لیٹسے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی یہ کلین ہو گیا اور یہ کافی زیادہ ہیں اس کی جو لینڈ ہے وہ کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہمیں یہاں سے یہ جو اس کی تھکنس ہے یہ بھی اگر ہم بڑھا دیتے ہیں بلفرز ٹھیک ہے تو یہ اس حساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی جنگلی سی یا وائل سی یہ گراس لگ رہی ہے تو لہٰذا ہم واپس اس کو سوری یہ تھکنس کو واپس کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ باقی ہمارے پاس یہ گریویٹی ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ ان ویلیوز کو ہم چینج کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو گراس ہے وہ بلکل سٹریٹ رہتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم گریویٹی کی ویلیو کم یا زیادہ کرتے ہیں اور اگر واپس لے کرتے ہیں گریویٹی کی ویلیو کو زیادہ تو یہ اس کے بعد جو بینڈ ہے وہ آٹومیٹک لیس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بینڈ کو بھی آپ اسی طریقے سے چینج کر سکتے ہیں باقی بھی یہ کچھ اور بھی سیٹنگز ہیں یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن وہ فیلحال آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج کے لیے اتنا ہی آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو کمنٹ میں لازمی مینچن کیجئے گا تاکہ میں وہیں پہ اس کو آپ کو وہ کلیر کر دوں اگر نہیں تو پھر آگے کسی ویڈیو میں اس چیز کے لیے ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں آج کے لیے اتنا ہی تینکیو تینکیو